حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر حاضری دیں یہاں زیارت کریں پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے مرید کے یہاں جانا ہے پھر پھر کے یہاں حاضری دینی ہے اس بات کو بھی ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کے جو فاؤنڈر ہیں جو فادر آف اردو لینگویج ہیں وہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی ہی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نظام الدین اولیاء کے سب سے چہیتے مرید اور خلیفہ حضرت امیر خسرو کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری موارد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا امیزبہ محمد امیر قادری خصے ایک درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں انڈیا کا دل اور دھڑکن یعنی دلی شہر دلی میں کئی سارے اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں میں موجود ہوں حضرت نظام الدین اولیاء درگاہ پر اور حضرت نظام الدین رحمت اللہ علی کی مزار کے بغل میں آپ کے خلیفہ و مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کی بھی مزار شریف موجود ہیں تو چلیے حضرت کی مزار شریف پر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں جو بھی حضرت کی تاریخ اور ہسٹری ہے تمام باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے چینل ویلو اسلام کو سبسکرائب کرتے ہیں تو چلیے آگے ملتے ہیں ناظرین حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو رحمت اللہ علی کو فادر آف اردو لینگویج کہا جاتا ہے آپ سلطان الشعرہ برحان الفضلہ اور توتیہ ہند ہیں آپ کے والد کا نام سیف الدین ترکی تھا اور حضرت سیف الدین ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور انڈیا میں اتر پردیش ریاست کی ایک چھوٹے سے گاؤں پٹیالی میں آپ نے قیام کیا تھا اور اسی پٹیالی گاؤں میں بارہ سو ترپن یعنی ٹویل ففٹی تری عیسویں کو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی پیدا ہوئے جب آپ کی عمر چھے سال کے ہوئی تو آپ کے والد دہلی آگئے اصل میں دہلی جو ہے وہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی کا ننی حال تھا یعنی آپ کی والدہ کا شہر تھا دہلی آ کر حضرت امیر خسرو اپنے نانا کے گھر رہنے لگے تھے اور اسی دوران حضرت امیر خسرو کے نانا کے گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علی نے بھی قیام فرمایا تھا سبحان اللہ اور حضرت امیر خسرو کے نانا بھی حضرت نظام الدین اولیاء ہی کے مرید تھے اور وہ اپنے پیر کی بڑی قدر کیا کرتے تھے جب امیر خسرو کے والد حضرت صحف الدین نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء بڑے اللہ والے شخص ہیں اور ان کے سسور بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں تو حضرت صحف الدین نے بھی اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی سے بیعت کر لیں تو صرف چھ سال کی عمر میں حضرت امیر خسرو جو ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی مرید ہو گئے جب حضرت امیر خسرو کی عمر سات سال کی ہوئی تو آپ کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے پھر آپ کی پرورش آپ کے نانا نے ہی کی امیر خسرو رحمت اللہ علی کے نانا نے آپ کی تعلیم پر بڑا زور دیا اور کتابی علوم کے ساتھ ساتھ باطینی علم بھی آپ حاصل کرنے لگیں کیونکہ آپ کے پیر و مشید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ ہی کے نانا کے گھر میں آپ نے اس وقت قیام کیا تھا تو ظاہر ہے کہ حضرت امیر خسرو کی پرورش کس انداز میں ہوئی ہوگی صرف آٹھ سال کی عمر ہی میں حضرت امیر خسرو نے شائری شروع کر دی تھی آپ فارسی زبان میں اشار لکھا کرتے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شائری آپ کا خداداد ہنر تھا جب امیر خسرو کی عمر اٹھارہ سال کی ہوئی تب تک آپ نے تمام علوم پڑھ اور سیکھ لئے تھے اور آپ نے نانا کے ساتھ تقریبا دس یا گیارہ سال تک آپ رہے تھے اور ایک سو تیرہ سال کی عمر میں آپ کے نانا کا وصال ہو گیا اور اس وقت امیر خسرو کی عمر اٹھارہ سال کی تھی نانا کے وصال کے بعد حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی بڑے اداس رہنے لگے تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر ایسے اداس رہنے سے کیا فائدہ جاؤ اور بادشاہ کی فوج میں شامل ہو جاؤ اس سے تمہارا دل بھی بھیل جائے گا اب کیونکہ حضرت امیر خسرو کے نانا اور والی دونوں ہی بادشاہ کی فوج میں رہے تھے اس وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ حضرت امیر خسرو کو بادشاہ کی فوج میں نوکری مل گئی اور اسی وقت حضرت امیر خسرو کے شہر و عدب کی ایک کتاب پبلیش ہوئی تھی جس کا نام تحفت السغر تھا جب پہلی بار حضرت امیر خسرو شاہی لشکر میں شامل ہوئے تھے تو اس وقت کے بادشاہ کا نام ملک شجو خان تھا حضرت امیر خسرو کے شاعری اور علمی صلاحیت کی وجہ سے صرف ایک سال کے اندر ہی آپ کافی مشہور ہو گئے تھے اور فوج کے بڑے افسر اور بادشاہ بھی آپ کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے حضرت امیر خسرو اپنی زندگی میں کافی بادشاہوں کے دربار میں رہے تھے آپ نے ملتان میں بھی چار سال تک وہاں کے بادشاہ کے دربار میں قیام کیا اور جب آپ ملتان میں تھے اسی وقت آپ نے ایک کلام لکھا جو مشہور زمانہ کلام بن گیا اور آج بھی ایک کلام بڑی خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا ہے اور جب بھی پڑھا جاتا ہے سننے والا جھوم جاتا ہے وہ کلام یہ ہے یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے تو اس حدیث مبارکہ کو بیس بنا کر کے آپ نے ایک بہت ہی شاندار کلام لکھا فارسی میں یہ کلام حضرت امیر خسرو ہی کا لکھا ہوا ہے جو ہر زمانے میں الگ الگ قوال الگ الگ شائر الگ الگ ناتخواں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا اور جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو آج بھی بلکل ترو تازہ یہ کلام ہمیں سننے کے لئے ملتا ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی نے تقریبا سات بادشاہوں کا دور دیکھا اور ان کے دربار میں ایک خاص رکن اور ایک خاص حصہ بن کر رہے بادشاہ علاو الدین خلجی نے دہلی پر اکیس سال حکومت کی اور اس دور میں حضرت امیر خسرو نے کئی کتاب بھی لکھی تھی ناظرین بادشاہ علاو الدین خلجی جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملنا چاہتا تھا وہ پریشان تھا کہ روزانہ ہزاروں لوگوں کو یہ کھانا کیسے کھلاتے ہیں ہر وقت حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقہ میں لنگر کا انتظام رہتا ہے یہ مال آتا کہاں سے ہے ہر دور کے بادشاہ کو یہ فکر تھی اور ہر دور کا بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ڈرتا تھا اور عزت کیا کرتا تھا اور چند بادشاہ ایسے بھی تھے جو آپ سے بغض رکھتے تھے علاہ الدین خلجی نے جب بھی حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنے کی خواہش ظاہر کی آپ نے منع فرما دیا تو ایک دن اس نے یہ منصوبہ کیا کہ بھیز بدل کر کے خانقہ میں جاتے ہیں وہاں کے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں اب یہ خبر حضرت امیر خسرو کو پتا چل گئی آپ بادشاہ کے درباز سے آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے کہنے لگے کہ حضور بادشاہ علاہ الدین خلجی نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ وہ بھیز بدل کر چکے سے آئے گا اور آپ سے ملاقات کر لے گا تاکہ آپ اسے روکیں نہ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ اس فقیر کے خانقہ میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے بادشاہ اندر داخل ہوگا اور دوسرے دروازے سے یہ فقیر باہر نکل جائے گا لیکن اس بادشاہ سے ملاقات نہیں کرے گا اللہ اکبر یہ تھے ہمارے صوفیہ پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اے امیر خسرو اگر یہ خبر محل میں پہنچ گئی کہ تم نے مجھے یہ بات بتا دی ہے تو تمہاری جان کی خیر نہیں ہوگی تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا کہ حضور مجھے مرنا تو گوارہ ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ بے ایمانی ہوں اور آپ کو میں یہ خبر نہ دوں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے اللہ اکبر ناظرین حضرت امیر خسرو کو ان بادشاہوں کے درمار میں کبھی دل نہیں لگتا تھا وہ چاہتے تھے کہ یہ سب شاہانہ زندگی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشید نظام الدین اولیاء کی خانقہ ہی میں رہیں مگر بادشاہ امیر خسرو کی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کی علم آپ کی شاعری کو دیکھ کر کبھی بھی امیر خسرو کو بادشاہی دربا سے دور نہیں رہنے دیتے تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی وقت کے تقاضے کو دیکھ کر کے فرمایا کہ اے امیر تم انہی بادشاہوں کے ساتھ رہو اور کتابیں لکھتے رہو تمہاری اسی خدمت کی وجہ سے دنیا اس کا فیض حاصل کرے گی تو اپنے پیر کے حکموں پر ہی حضرت امیر خسرو جو ہیں بادشاہوں کے دربار میں رہا کرتے تھے ناظرین جیسے کہ شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اردو زبان کے فاؤنڈر بھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہی ہیں تو واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ جو لوگ ترکستان ایراک ایران عرب وغیرہ سے سفر ہجرت کر کے ہندوستان آتے تھے تو انہیں ہندوستانیوں سے باتچیت کرنے میں بہت پریشانی ہوتی تھی کیونکہ یہاں کے لوگ ہندی بھوچپوری سنسکریت وغیرہ زبان بولتے تھے اور باہر کے لوگ عربی اور فاسی تو کئی لوگوں نے اور حضرت نظام الدین اولیہ نے بھی حضرت امیر خسرو کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ ایک ایسی زبان ایجاد کریں کہ یہ لوگ آپس میں آسانی کے ساتھ باتچیت کر سکیں تب حضرت امیر خسرو نے عربی فارسین ترکیش اور سنسکریت بھوچپوری وغیرہ تمام زبانوں کو ملا کر کے ایک بہت ہی خوبصورت زبان بنائیں جسے آج ہم اردو زبان کہتے ہیں جو ہماری اور آپ کی جو ہیں مدر لینگویج ہیں اور یہی سے اردو زبان کی شروعات ہوئی تھی اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے اس اردو زبان میں امپروائزیشن ہوتی رہی اردو زبان کے فاؤنڈرس میں حضرت خواجہ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیہ حضرت خواجہ نصیر الدین اور حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ مغدوم پاک مغدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ بھی یہ تمام لوگ جو ہیں اردو زبان کے فاؤنڈرس میں شامل ہوتے ہیں اسی طریقے سے دکن میں حضرت خواجہ بندہ نواز یہ تمام لوگ بھی جو ہیں اردو کے فاؤنڈرس میں جو ہیں آپ شامل ہوتے ہیں اور جیسے جیسے زمانہ آکے بڑھتا گیا اس میں بہت سارے لفظ جڑتے گئے اور آج جو اردو ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی شہر بدلتا ہے گاؤں بدلتا ہے اردو زبان کا لہجہ اور الفاظ بھی بدل جاتے ہیں ناظرین حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ امیر خسرو سے بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے جب بھی حضرت خواجہ امیر خسرو کو شاہی دربا سے فرصت ملتی تو وہ اپنے پید نظام الدین کی بارگاہ میں آپ کی خانقہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور جب حضرت امیر خسرو آتے تو خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہو جاتے اور محفیل سما قائم ہو جاتی اور سب سے پہلے حضرت امیر خسرو کا لکھا ہوا کلام ہی پڑھا جاتا تھا حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی بلکل اپنے بازوں میں بٹھایا کرتے تھے اور ہر روز حضرت نظام الدین اولیہ کا یہ معامل تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے بالا خانے میں یعنی گھر کے اوپر والی منظیر فرش فلور میں چلے جاتے آپ کے لئے آپ کے مرین جو ہیں چار پائی بچھا دیتے اور آپ کے ہاتھ میں تذبیح دیتے تھے اب یہاں سے حضرت نظام الدین اولیہ تذبیح پڑھنا شروع کرتے اس کے بعد کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بالا خانے میں چلے جائے مگر کسی کو اجازت تھی تو وہ صرف اور صرف حضرت خواجہ امیر خسرو ہی کو تھی حضرت خواجہ امیر خسرو کبھی کبھار بالا خانے میں چلے جاتے تھے تو حضرت نظام الدین اولیہ بڑے خوش ہوتے پھر ان دونوں میں بات چیز شروع ہوتی تو کافی دیر تک چلتی ایک دن حضرت نظام الدین اولیہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ اے امیر مانگو کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا تو حضرت امیر خسرو نے مانگا تھا کہ حضور میں جو کلام لکھتا ہوں اس میں مٹھاس پیدا ہو جائیں تو حضرت امیر خسرو کی اس التجاہ پر حضرت نظام الدین اولیہ نے آپ کو دعا دی اور آج جو ہم حضرت امیر خسرو کا کلام آج بھی سنتے ہیں تو ایک مٹھاس ہمیں اس میں نظر آتی ہیں اور دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے اور یہ حضرت نظام الدین اولیہ کی دعا کا اثر ہے سیر الاولیہ کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ نے فرمایا کہ میں امیر خسرو سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیے جائیں مگر کیا کروں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اللہ اکبر نظام الدین اولیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی میرے سر پر آرہ رکھتے یعنی وہ آری جس سے پیڑ کاتے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے سر پر آرہ رکھتے اور کہے کہ امیر خسرو کو چھوڑ دو تو میں اس آری سے کٹ جانا تو پسند کروں گا مگر میرے امیر کو چھوڑنا میں پسند نہیں کرتا اللہ اکبر پیر سے محبت تو ہر مرید کرتا ہے مگر وہ مرید کیسا خوش نصیب ہوگا کہ پیر جس سے بے انتہا محبت کرے اللہ اکبر اور یہ شرف حضرت امیر خسرو کو عطا ہوا تھا ناظرین حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علی نے اپنے وقت کے کافی اولیاء سے بھی ملاقات کی تھی جب علاودین خلجی نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کے لئے تحفے بھیجے تھے تو یہ تحفے حضرت امیر خسرو ہی لے کر کے گئے تھے جب آپ وہاں پر پہنچیں تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ اے امیر آپ اپنا کلام ہمیں بھی سنائیں تو حضرت امیر خسرو نے کلام وہاں پر سنایا تھا حضرت بو علی شاہ قلندر کی ہسٹری ویڈیو میں یہ تمام واقعہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے آپ بو علی شاہ قلندر کا ہسٹری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ کو درگاہ شریف کا نام ڈالنا ہے ساتھ میں ہمارے چینل کا نام ڈالنا ہے انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گی اسی طریقے سے حضرت نظام الدین اولیہ نے خوجہ امیر خسرو کو جو ہے سابر پیہ سے ملاقات کرنے کیلئے اور کسی کام سے کلیر شریف بھیجا تھا تو سابر پیہ نے بھی امیر خسرو کا استقبال کیا اور کہا کہ اے امیر خسرو اپنا کلام ہمیں بھی سنائیں تو سابر پیہ کے سامنے بھی امیر خسرو نے اپنا کلام پیش کیا تھا اور سابر پاک نے آپ کو مبارک بات دی تھی اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ کلیر شریف سابر پاک کی ہسٹری ویڈیو میں میں نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین حضرت امیر خسرو نے تقریباً 99 کتابیں لکھی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ بادشاہ غیاس الدین تغلق کے دربار میں موجود تھے کہ اچانک خبر آئی کہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی ویسال کر گئے ہیں اللہ اکبر یہ خبر سننا تھا کہ امیر خسرو دوڑے چلے جاتے ہیں حضرت نظام الدین اولیہ کی بارگاہ میں اور جب تک آپ پہنچتے ہیں کافی دیر ہو گئی تھی جب تک آپ کو یہ خبر پہنچی اور آپ وہاں پر پہنچیں تب تک حضرت نظام الدین اولیہ کی نماز جنازہ بھی ہو گئی تھی اور آپ کو قبر شریف میں دفن بھی کر دیا گیا تھا پھر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیہ کی قبر شریف پر بیٹھتے ہیں مٹی اٹھا کر کے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور آپ کو اتنا صدمہ ہوا اس دن سے آپ اداس رہنے لگے بڑے غمگین رہتے تھے پیر کی جدائی میں آپ نے دنیا والوں سے بات چیت بہت ہی کم کر دی تھی اور تقریباً چھ مہینے کے بعد تیرہ شوال جمعہ کے دن تیرہ سو پچیس عیسویں کو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بھی وصال فرما گئے آپ کی مزار شریف بلکل حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بلکل بازو ہی میں موجود ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی میری بارگاہ میں آئے وہ سب سے پہلے امیر خسرو کی بارگاہ میں حاضری دیں پھر میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وہ یہاں پر آئے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم درگاہ کے کامپورن میں انٹر ہوتے ہیں تو امیر خسرو کی مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پر زیارت کریں اور پھر اس کے بعد نظام الدین اولیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جب بھی آپ دل لی آئیں تو یہاں پر حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور اگر آپ نے یہاں پر حاضری دی ہیں تو آپ کا ایکسپیڈینس کیسا رہا کمنٹ کر کے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ویلیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ اور حضرت امیر خسرو کے وسیلے سے آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری فرمائیں نیک شویر میں ملتے ہیں السلام علیکم